بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے قرم اور فروزر کے ساتھ شکریہ کے ساتھ آج کا علاقہ کرتے ہیں ہم شروع اگر میرے چینل کو ابھی کا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے کریں میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور میں آج کل آپ کو جا سکے میں نے بتایا تھا کہ میں کبوتر لینے کے لیے گیا تھا مجھے نہیں ملے تو آج میری کوشش بالکل بھی نہیں کبوتر لے کے آنے کی تو ایک دوست سے میں نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کبوتر ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کبوتر کبوتر میرے پاس ہے تو صحیح لیکن ابھی میں نے کسی کو دینے نہیں ہے دیکھو کیسی ڈھامے بازی ہے اور کیسے باتے کرتے ہیں اور ان کی حالت دیکھو کیسے گھنڈی ہو رہی ہے اور آج بارش بھی ہے تو میں ان کو باہر نکالنا دیتا جاتا تو یہ پھر باہر آگئی ہیں تو ان کو میں نے اندر ہی رکھنا تھا تو انہوں نے اپنے کیج کی حالت اتنی گھنڈی کر چکے ہیں کہ جس کا کوئی سا بھی نہیں میں نے کہا ابھی تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوگا نا تو ریبیٹس کو بھی باہر نکال لیں گے اور ریبیٹس کا بھی کیج اور ان کا بھی کیج صاف کر کے نا اچھی طرح تو پھر ان کو رکھیں گے ابھی موسم خراب ہے صبح سے بارش ہو رہی ہے تو بارش کی وجہ سے موسم خراب ہو چکا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اگر موسم ٹھیک ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ کچھ کریں گے اور چارہ میں اندر رکھنا بھول گیا تھا تو کل کا چارہ بھی ادھر ہی ہے پرسوں کا چارہ ادھر ہی ایسے ہی پڑا ہے تو یہ بھی خراب ہو چکا ہے تو ابھی خیر ہے گاجرے تو ہمارے بعد بے ساری پڑی ہیں تو گاجرے بغیرہ کھلائیں گے کیونکہ ابھی تک ان کا سبزہ جو کیا نام ہے اس کا نوسن ہے وہ صحیح تو نہیں آ رہا ریبٹس کا تو جو ہی صحیح آئے گا تو پھر انشاءاللہ ان کو ڈالیں گے تو یہ دیکھیں نا بھوکھی مرگیاں میری یہ اوپر والی بھوکھی مرگیاں پیاسی اور بھوکھی یہ میری مرگیاں ون کے جی روزانہ کا خاتھی ہیں میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو اب پھر ان کو میں نے کل ڈالا تھا ایک کلو دھانا تو نیچے والی مرگیوں کو تو آدھا کلو بھی دو دن چل جاتا ہے اوپر والی مرگیوں کو ایک کلو ایک دن بھی نہیں پورا چلتا یار ایک دن پورا نہیں چلتا تو خیر ہے کوئی بات نہیں اتنا مسئلہ نہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی کھانا شروع ہو گئی ہیں پتھے ان کو بھی میں ڈالتا ہے نا لوسن یہ بھی کھاتی ہے بڑی سپیڈ سے کھاتی ہیں تو ادھر ہی بڑھاتا ہے یہ کھاتی رہتی ہیں یہ ایسے ہی کھاتی رہتی ہیں جو چیز ملے انہوں نے کھانے رہنا ہے اور جب ہمارے کبوتر آ جائیں گے یہ بھی کھلی ہوں گے کبوتر بھی کھلی ہوں گے ریبٹس بھی میں کوشش کرتا ہوں کھول کے رکھوں تو لیکن نا اس کی وجہ سے نہیں پھول رہا تو اس کا کچھ کرنا ہے ہمیں بھائی ساہب بہت جھل تو پھر ہم اپنے سب بڑڈز ایسے کھول دے کریں گے اپنے چھت پہ تو ہوئے 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 بھائی ساہب پورا مزا آئے گا پورا آئے 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 پورا جائے مٹوالا مزا آئے گا انشاءاللہ تو سیز مرگی بھی لے گیا نہیں ہے اور سیز مرگی بھی لان ہے ہم نے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت چل لے کے آئے کے ابھی جی ڈکس کو ہم نے بھند کر دینا ہے ان کے کیج کی میں نے تھوڑی سی صفائی کی ہے تھوڑی تھوڑی صفائی کر دی ہے تاکہ یار گندگی میں نہ آ جائیں تو ان کو اب ہم نے بھند کر دینا ہے کیونکہ موسم کافی دیکھ سکتے ہیں خراب ہے خواہ بہت تیز چل رہی ہے تو ہم بھند کر دیں گے ان کو تاکہ یہ مسئلہ نہ بنے تو ان کو ہم کرتے ہیں بھند تو ابھی بہت زیادہ موسم خراب ہو رہا ہے تو سردی بھی بڑھتی جا رہی ہے تو میرے یار نہیں کہ یہ بیمار ہو جائیں اس سے پہلے ہم ان کو بند کر دیتے ہیں ریبٹس وہ وائٹ ریڈ ڈائز والی دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی بیمار لگ رہی ہے مجھے ریڈ ڈائز والی تو خیر یار کسی دوست کو یا کسی کو پتا ہو ہماری ڈکس کوئی فی میل یا میل کا کوئی پتا ہو کسی کو تو ضرور یار مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا مجھے کچھ بھی نہیں پتا ان کا تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا تو خیر مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں ان کا کمیل آؤں یا فی میل لے کے آؤں ان کے لیے مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں تو اللہ کرے گا یار پتا لگ جائے ان کا کمیل کونسی ہے اور فی میل کونسی ہے ان کو کھانا ڈالا ہے میں نے تو کھانا کھانا شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ سارے اور نیچے والی مرکیوں کو بھی تھوڑا سا یہ ہی کھانا ہم ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی اسی شوک سے کھائیں ایسے ہی کھائیں تو ان کا تو کھانا ویسے بھی یار بہت زیادہ ہے کوئی بات نہیں کھا تیرے ویسے ٹرین کی فل ہے یہ دیکھیں کافی سارا دھانا ہے ان کو تو پانی کی بوٹل تو انہوں نے کھرا دی اب صبح ہی ان کو پانی ڈالیں گے ابھی ضرورت بھی نہیں رات کے ٹائم پانی ڈالنے کی اور کا لاک اوئے باہر آجل یہ باہر آنے لگے تھے ابھی تو ان کا لاک لگا دیں ادھر سے یہ لاک لگا دیا اور ان کا بھی ہم لاک لگا دیتے ہیں یار یہ بڑا مسئلہ میرے لیے ہر دفعہ یہی مسئلہ میرے لیے بن جاتا ہے اس کو اوئے لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ چوڑ لگ دیا ہاتھ کو بہت زیادہ اوئے نہیں سیٹل ہو رہا کرنے بڑھنا نئے یار میرا ایک پروگرم بنا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سوچا ہوں کہ اوپر والی مرگیاں نیچے والے کیج میں کر دی جائیں اور نیچے والی مرگیاں اوپر والے کیج میں کر دی جائیں تو ایسا کچھ میں نے سوچا ہے کہ یہ الادہ الادہ پورشن میں پھر بھی ٹھیک نہیں رہتی تو ایسے کچھ کرتے ہیں ہم ان کی چینجنگ تو چینجنگ کر کے ہم ان کو رکھیں گے تو شاید یہ اوپر والی مرگیاں بھی پروپر انڈے دینا شروع ہو جائیں اور نیچے والی مرگیاں بھی پروپر انڈے دینا شروع ہو دیں تو اس طرح کا کچھ معاملات کرتے ہیں ہم کچھ سے میں نے ایسا ذہن بنایا ہے اور ریبیٹس اور ریڈکس کا میں نے بھل بھوی آن کر کے اور ان کو لیڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور فل لیڑ کے یا قریب گیا اسے اٹھ گیا اٹھ گیا وہ ایسے بیٹھی ہے میں نے جو کہہ دیا نا آپ کو وہی کام ہے پکی بار پکی جنون جو میں نے پہلے بولا ہے بچے دھنوانی تو مجھے لگ رہا ہے تو خیر ان کو کر دیتے ہیں بند سٹھتی بہت زیادہ ہے ہوا بھی چل جائی ہے تو ان کو ہم اچھے طریقے سے بند کر دیں مرگیوں کو بھی چکے ہیں میں کیسے کوریچ کرتا ہوں ان کی پورے کورنر سے لے کے اس کورنر تک ان کو پورا پیک کرتا ہوں اس کیج کو تاکہ ہوا آنا یار اندر جائے شاپر لگانے سے ہوا اندر بلکل بھی نہیں جاتی تو اسی لئے شاپر بھی ڈالا ہے تو میں نے اور باریسے بھی بچ جاتا ہے یہ بھی ہمارا بچ جاتا ہے باریسے تو ہمارا یہ بھی کیج بند ہو چکا ہے اور یار ادھر سے باریس کا یہ بھی کورنر کر دیا ہے میں نے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی پانی سے کوئی بھی اتنا مسئلہ نہیں یہ دیکھیں سارا کورنر ہو جگی ہے ادھر سے بھی چاروں طرف سے کوریچ ہو جاتی ہے ان کی تو پھر اس سے کوئی مسئلہ ہمیں بلکل بھی نہیں ہوتا اور فاؤنٹین کا دیکھیں آئے آئے بھائی صاحب اس کو میں کیوں نہیں آتھ لگا رہا میں کہہ رہا ہوں موسم چینج ہو موسم چینج ہونے کے ساتھ آتنا تو اس کو ہم پھر بنائیں گے زبدستہ تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو بھی تیار کریں گے تو خیر ہندوں کو دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے پوزیشن کیا ہونی ہے یار بس ہے اہم ہی ہے تو چیک کر لیتے ہیں پھر بھی ہر تو درچہتے ہیں ہم مرگے مولنی بھی شروع ہوگی تو ابھی میں ہوتا جا رہا ہوں دو دروازے بند کر کے تو پھر مجھے انکیو بیٹر کے پاس آنکھ پڑتا ہے تو ابھی انکیو بیٹر کو دیکھتے ہیں ابھی بند کیوں ہے اچھا ٹمبریچر دور ہے آنو گے دیکھیں میں نے سارا سیٹل کیا تھا پھر بھی مجھے نہیں پتا کہ کیوں مسئلہ ہو رہا ہے بیچ میں کیا چکر ہے کیا نہیں اوہی جار پانی میں اتنا ڈالتا ہوں پانی پھر خوشکے یہ دیکھیں پانی تھوڑا سا رہ گئے چلے خیرے یہ تو چلے گا بھی اس کو رکھ دیتے ہیں اندر ہی تو انڈوں کو تھوڑا سا موویبل کر لیں پھر سے موویبل کی گیا بس تھوڑا سا حالہ نہیں ہوتا ہے بکایا اور کچھ بھی نہیں کرنا کیا کرنا ہوتا ہے تو خیرے کتا ٹمبریچر ہے یہ دیکھیں ٹھلٹی سیون پوائنٹ ون آگیا سمبریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے بہت زیادہ یہ بڑی کرم ہے آج چل گیا بڑی کرم تھی مجھے پتہ ہی نہیں لگا یہ بھی پندو ہو چکا ہے ہمارا الحمدللہ یہ تو ابھی انکوییٹو کو بھی دیکھ لیا سارے کام فنش کر لیے اور یار میں نے آپ کو پوچھا ہے کہ یار ہماری ڈکس میں سے کوئی میل فی میل کا کسی کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کسی بھائی کو پتا ہے کہ میل فی میل کی کیسے پہشان ہوتی ہے یا کیا چکر ہے مجھے یہ کچھ بھی نہیں پتا تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کسی بھائی کو پتا ہو تو تو مجھے لازمی کمنٹ بکس میں ضرور بتانا ہے تو ابھی اس کے ساتھ کی دیجئے مجھے اجازت تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا لائک کرنا مت بولے گا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ